مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تیس سال پہلے پانچ سپر ہیروز کی دس زیند نامی ایک ٹیم تھی جو برائی سے لڑکے دنیا کو بچایا کرتے تھے جب زمین پہ بڑا خطرہ آیا اور دنیا کی تباہ ہونے کا ڈر بڑھ گیا تو امریکن ملٹری نے ان سپر ہیروز کو مدد کے لیے بلایا جن کا لیڈر زوم اور اس کا بڑا بھائی کنکشن تھا ملٹری نے ان کی پاورز کو زیادہ کرنے کے لیے ان پہ ایک ایکسپیرمنٹ کیا جسے انہوں نے گاما تھرٹین کا نام دیا اس ایکسپیرمنٹ سے زوم کی پاورز تو بڑھ گئیں اور وہ زیادہ تیز اور طاقتور ہو گیا پر اس ایکسپیرمنٹ کا کنکشن پہ الٹا اثر ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پاگل ہونے لگیا اسے وہ چیزیں بھی سنائی یا دکھائی دینے لگی جو اصل میں تھی ہی نہیں کنکشن کو لگا ان لوگوں نے اسے دھوکہ دیا ہے اسی لیے وہ ان کے خلاف ہو کے ان سب سے لڑنے لگا اس چکر میں اس نے اپنی ٹیم کے باقی تینوں سپر ہیروز کو مار دیا اسے ایسے پاگل ہوتے دیکھ زوم نے اسے لڑائی شروع کی اور اسے ہرا کے ایک پورٹل میں بند کر دیا جہاں سے وہ کبھی نکل نہ سکے پر اس لڑائی کی چکر میں زوم نے اپنی ساری پاورز کھو دی اور ایک عام انسان کی طرح دنیا میں رہنے لگا اب تیس سال بعد ڈاکٹر گرانٹ جو زیند پروجیکٹ کو شروع کرنے والے اصل سائنٹس تھے انہیں پتا چلتا ہے کہ زوم نے کنکشن کو پورٹل میں قید تو کر دیا تھا پر وہ مرا نہیں نہ ہی پاورز ہونے کی وجہ سے اس کی ایج زیادہ ہوئی یعنی وہ آج بھی اتنا ہی جوان ہے جتنا پورٹل میں بند ہونے کی وقت تھا اور اب وہ پورٹل توڑ کے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنا بدلہ لے سکے جینرل لارا بی جو اس پروجیکٹ کا انچارج ہے وہ اس خطرے کے بارے میں جاننے کے بعد ایک نئے زیند ٹیم بنانے کا فیصلہ کرتا ہے جس کے لئے وہ سوپر پاورز والے بچوں کو ڈھون کے ٹرین کرنے کو کہتا ہے تاکہ کنکشن کے آنے پر وہ اس کے ساتھ لڑائی کے لئے پوری طرح تیار ہو اور اس کے لئے ان کے پاس بس بارہ دن باقی ہیں اسی لئے لارا بی زوم کو بلوانے کو کہتا ہے تاکہ وہ بچوں کو ٹرین کر سکے جو اپنی طاقتیں کھونے کے بعد اب بچی کچھی طاقتوں کے ساتھ ایک عام انسان جیک بنے زندگی گزار رہا ہے لارا بی اپنے آدمیوں کو یہ بھی آرڈر کرتا ہے کہ اگر جیک آرام سے آنے کو نہ مانے تو وہ زور زبردستی کر کے بھی اسے لا سکتے ہیں پر اسے جیک یہاں ہر حال میں چاہیے لارا بی کے آدمی زوم کو لینے جاتے ہیں جن میں ایک سائیکولوجسٹ مارشا بھی تھی جو زوم کی بہت بڑی فین ہے زوم کو ان کا آئیڈیا بلکل فضول لگتا ہے اس کے حساب سے ایک اور سپر ہیرو ٹیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے نہ ماننے پر وہ لوگ اسے بہوش کرتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہیں گرانڈ اور لارا بی زوم سے کنکشن کے واپس آنے والی بات کو راز رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے یہ سن کے وہ ایموشنل ہو جائے گا اور اپنے مقصد کو صحیح سے پورا نہیں کر پائے گا سینز نئے سپر ہیروز پر شفٹ ہوتے ہیں جنہیں اب زوم نے ٹرین کرنا ہے ان میں سے سب سے چھوٹی سکس یئرز کی سنڈی ہے جس کے سائز پر جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے وہ بڑی سے بڑی چیز بھی بلکل ایفرٹ کے بغر اٹھا سکتی ہے اگلی میمبر سمر نامی ٹین ایج لڑکی ہے جسے اپنے ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اپنے دماغ سے ہی کسی بھی چیز یا انسان کو ہلا سکتی ہے اور وہ کسی حد تک لوگوں کے دماغ بھی بڑھ سکتی ہے اگلا میمبر دلن نامی لڑکا ہے جو انویزبل ہو سکتا ہے اور اپنی ان پاورز کی غلط استعمال کی وجہ سے ہمیشہ اپنے ٹیچرز سے بے ذاتی کرواتا ہے لاست میمبر ہے ٹکر جو اپنے باڈی کے کسی بھی حصے کو بڑھا کر کے ایک جوائنٹ میں بدل سکتا ہے ان سب کے لیے انسانوں کی دنیا میں ایجسٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے اسی لیے ٹریننگ کے لیے ملٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں سین زوم پر شفٹ ہوتے ہیں جو ہوش میں آنے پر خود کو ملٹری کی ٹریننگ بیس میں پاتا ہے وہاں لارا بھی اس کے آگے دو آپشنز رکھتا ہے یا تو وہ ون ملین ڈالرز لے کے نئے سپر ہیروز کو ٹرین کر دے یا پھر ساری زندگی جیل میں سڑنے کو تیار ہو جائے اب ظاہر ہے اس نے ٹریننگ دینے والے آپشنز کو ہی چننا تھا حالانکہ ابھی تک اس کا کہنا یہی تھا کہ دنیا کو اب سپر ہیروز کی ضرورت نہیں ہے گرانڈ زوم کو ایک بار پھر مارشا سے ملواتا ہے جو اس سب میں زوم کی مدد کرنے والی ہے مارشا کا کہنا تھا کہ انہیں نئے سپر ہیروز کو بغیر کسی ایکسپرمنٹ کے ہی ٹرین کرنا ہوگا کیونکہ لاسٹ ٹائم گاما تھرٹین کو استعمال کرنا ان کے لیے کافی خطرناک ہو گیا تھا جب زوم کو پتا چلتا ہے کہ نئے سپر ہیروز بچے ہیں تو وہ بہت حیران ہوتا ہے پر اس کے پاس کچھ بھی کہنے یا کرنے کی آپشن نہیں تھی اسی لیے وہ آڈیشن شروع کر دیتا ہے ہر بچہ آکے آڈیشن دیتا ہے اور اپنی یونیک پاورز دکھاتا ہے جن میں سے آخر میں سنڈی ڈیلن سمر اور ٹکر ہی سیلیکٹ ہوتے ہیں سینز لارا بھی اور گرانڈ پر شفٹ ہوتے ہیں جو پریشان ہے کہ زوم اتنی جلدی بچوں کو ٹرین کر پائے گا کہ نہیں کیونکہ کنکشن کے آنے میں بس گیارہ دن بھاقی ہیں اسی لیے لارا بھی برے وقت میں گامہ تھرٹین کا استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا بچوں پہ کیا حصر ہو سکتا ہے وہاں سپر ہیروز کی نئی ٹیم اپنے لیڈر یعنی زوم کو بالکل بھی سیریس نہیں لیتی ہے ان کو وہ بس ایک عام سا اولڈ مین لگ رہا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے مارشا ان بچوں کو بٹھا کے زیند کی کومکس دکھاتے ہوئے بتاتی ہے کہ جیک ہی زوم ہے اور ان کومکس میں لکھی ہوئی ہر بات سچ ہے یہ سب جاننے کے بعد تکر اور سنڈی تو سیریس ہو جاتے ہیں پر سمر اور ڈلن ابھی بھی جیک کی عزت نہیں کرتے ہیں سائنٹس جیک کے ساتھ مل کے ان بچوں کی پاورز کو ٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں سنڈی بھاری سے بھاری چیز بھی اٹھا سکتی ہے پر وہ ہمیشہ پنگ ڈریس پہنے پرنسس کی طرح تیار رہتی ہے اور جب سے اسے پتا چلا ہے کہ جیک ہی زوم ہے وہ اسے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی پر جیک کو وہ عجیب ہی لگتی ہے وہی ڈلن ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلیں ڈال رہا ہوتا ہے جب بھی یہ لوگ اس کی پاورز کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے آخر میں تنگا کی یہ لوگ اسے ڈیٹیکٹ کرنے کیلئے مشین بناتے ہیں ایک دن ٹریننگ کے بعد مارشا سے اس نئی سپر ہیروز کی ٹیم کو بنانے کا اصل مقصد جاننے کی کوشش کرتا ہے پر وہ بیچاری اسے کیا بتاتی اسے تو خود نہیں پتا تھا کہ یہاں چل کیا رہا ہے پھر ملٹری کے ساتھ میٹنگ میں مارشا انہیں بچوں کی پاورز کو چیک کرنے کے بعد یہ رپورٹ دکھاتی ہے جس سے وہ لوگ صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹیم حد سے زیادہ پاورفل ہے پر اپنی پاورز کو صحیح سے استعمال نہیں کر رہی ہے جہاں وہ لوگ ایک روبوٹ مسٹر پیب سے ملتے ہیں جسے ان سب کو کمپنی دینی ہے پیب کی مدد سے جیک بچوں کو ایک سپیشل روم میں لی جاتا ہے جہاں سارے اڑنے والے سپیس شپ موجود ہیں جیک خاموشی سے بچوں کے ساتھ ایک سپیس شپ میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ سب گھومنے چلے جاتے ہیں جہاں رستے میں رکھے یہ لوگ اپنے لیے لنچ بھی لیتے ہیں ان سب کا ٹرپ تو بہت اچھا جاتا ہے پر اس ٹرپ کی وجہ سے لوگوں میں ایک نیوز پھیل جاتی ہے کہ زمین پہ آئس کریم پسند کرنے والے ایلینز نے حملہ کر دیا ہے جب یہ سب سٹیشن واپس پہنچتے ہیں تو ملٹری کو غصہ تو بہت آتا ہے پر اب وہ زوم کے خلاف کیا ہی ایکشن لیتے اس لیے چپ کر جاتے ہیں رات کو جیک جب سو رہا تھا تو ایک دم اسے آکے سنڈی اٹھا دیتی ہے جو ڈران آخواب دیکھنے کی وجہ سے ڈر کے اٹھ گئی تھی سوفے پہ سونے کی اجازت دی دیتا ہے سنڈی سوفے کو جیک کے بیٹھ کے پاس لا کے سو جاتی ہے اگلے دن بچوں کی ٹریننگ بزید زورو شورو سے شروع ہو جاتی ہے انہیں ایک روم میں ہزاروں کے حساب سے بوس کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں بلٹ سے بچنے کا طریقہ آئے پھر وہ سب زوم کے ساتھ اکیلے اکیلے اپنی پاورز کا صحیح استعمال کرنے کے لیے لیسنز لیتے ہیں جس میں وہ بہت حد تک بہتر بھی ہو رہے تھے پر پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہی جاتی ہے آخر کار پورے دن کی ٹریننگ کے بعد تھکے ٹوٹے ہوئے یہ سب واپس اپنے روم میں پہنچتے ہیں جہاں ڈیلن کہتا ہے کہ کسی کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے ملٹری انہیں اپنے فائدی کے لیے ٹرین کر رہی ہے اور جیک یہ سب صرف پیسوں کے لیے کر رہا ہے یہ سن کے سنڈی کافی ہرٹ ہوتی ہے اور جیک کو کنفرنٹ کرتی ہے پر جیک کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں ڈیلن صحیح تھا وہ تو یہ سب صرف پیسے اور ملٹری سے اپنی جان بچانے کیلئی کر رہا تھا لیکن بعد میں جیک کو بچوں کیلئی بہت برا لگتا ہے اسی لئے وہ ڈیلن کو جیل میں ملنے جاتا ہے جہاں اسے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے پر بند کیا ہوا تھا جیک اسے اپنی بچپن کی سٹوریز بتاتا ہے کہ کیسے اسے اور اس کے بھائی کنکشن کو ٹرین کیا گیا تھا وہ دونوں بھی ڈیلن کی طرح زدی تھے پر پھر پاورز کا صحیح استعمال سیکھنے پر انہوں نے زمین کو کتنے خطروں سے بچایا یہاں ڈیلن کو پتا چلتا ہے کہ نہ صرف زوم بلکہ کنکشن بھی ایک اصل کیریکٹر ہے پر جیک کے لئے اپنے بھائی کا ذکر کرنا اور اس کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ آج بھی اسے اس کی یاد ستاتی تھی آخر میں وہ ڈیلن کو سمجھا کے جیل سے نکلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد جب جیک کا ڈیلن کے ساتھ نیکس ٹریننگ سیشن ہوتا ہے تو وہاں جیک کو پتا چلتا ہے کہ ڈیلن کے پاس انوزبل ہونے کی علاوہ بھی پاورز ہیں اس لئے وہ ڈیلن کو فوکس کر کے یہی سے سمر کو ڈھوننے کو کہتا ہے تھوڑا دھیان لگانے کے بعد وہ آرام سے سمر کو اپنے روم میں ڈانس کرتا دیکھ سکتا ہے اس پاور کو مائنڈ سائٹ کہتے ہیں یعنی اسے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہی جان سکتا ہے کہ اگلا بندہ کہاں پہ کیا کر رہا ہے جیک اسے بتاتا ہے کہ یہ پاورز بہت ہی ریر ہیں اس لئے وہ ڈیلن کو ٹیم کا لیڈر بنا دیتا ہے سینز مارشا اور جیک پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں جیک مارشا کے ایسے ہر موقع پر اس کی برڈ چڑھ کر مدد کرنے کی وجہ سے تعریف کرتا ہے جیک کے مو سے اپنی تعریف سن کے مارشا کافی خوش ہو جاتی ہے وہاں گرانٹ اور لارا بھی اسی جگہ پہ موجود نظر آتے ہیں جہاں وہ پورٹل ہے انہیں یقین ہے کہ کانکشن یہی سے واپس آئے گا اسی لئے وہ اپنے سولجرز کو وہاں ڈیوٹی پہ لگا دیتے ہیں گرانٹ کا پلائن یہ ہے کہ وہ بچوں کی مدد سے کانکشن کو ڈسٹریک کرے گا اور پھر ایک سائنٹیفک نیٹ کی مدد سے اسے قابو کر کے اس کی پاورز کو میچوڑ لے گا جسے کانکشن واپس پہلے جیسا ہو جائے گا کانکشن کے آنے میں اب بس 48 آرز باقی رہ چکے ہیں پر اس بات سے انجان جیک بچوں کے لیے ایک پارٹی رکھتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں بچوں نے کافی محنت کی تھی اور اب تھوڑی سی انجوائمنٹ کرنا تو ان کا حق تھا پارٹی میں ڈلن اور سمر ڈانس کرنے لگتے ہیں انہیں دیکھ جیک بھی مارشا کو ڈانس کے لیے کہتا ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بھی مارشا کو پسند کرنے لگا ہے پر ان کی یہ خوشی کچھ ہی ٹائم کے لیے تھی تب ہی وہاں لارا بھی آ جاتا ہے تو سب رکوا دیتا ہے اس کے ساتھ گاما تھرٹین کی مشینز بھی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ جیک اسے میں آ جاتا ہے جو کچھ تیس سال پہلے اس کے اور اس کی ٹیم کے ساتھ ہوا وہ ہرگز بھی ان بچوں کے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا پر وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ اب ایک عام انسان ہے کوئی سپر ہیرو نہیں اسی لیے لارا بھی اس کی ایک نہیں سنتا رات کو جیک چھپکے سے بچوں کے روم میں جاتا ہے اور انہیں جگہ کے وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لارا بھی انہیں ہرٹ نہ کر سکے ایک سیکرٹ روم میں لے جا کے وہ انہیں ان کے سپر ہیرو نیمز دیتا ہے ڈلن میگا بوئی سمر وانڈر ٹکر ہاؤڈینی اور سنڈی کو پرنسس کا نام ملتا ہے اسی دوران ڈلن کو ویجن آتا ہے جس سے ان سب کو پتا چل جاتا ہے کہ ملٹری کاسل مشن کنکشن سے لڑنا ہے اس کے لیے ان بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے جیک یہ جان کر کے اس کا بھائی زندہ ہے خوشتہ بہت ہوتا ہے پر ان بچوں کو اتنے بڑے خطرے کا سامنا کروانے کے لیے بلکل بھی خوش نہیں تھا اسی لیے وہ سیدھا لارا بی اور گرانٹ سے بات کرنے جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب سچ ہے اور کنکشن دو گھنٹے میں واپس آ رہا ہے جیک انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ بچے اس خطرے کیلئے تیار نہیں ہیں پر اس کی کوئی نہیں سنتا اور اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ مشن کو آرام سے پورا کیا جا سکے وہاں مارشہ بچوں کو گرانٹ کے پاس لے جانے کے بجائے گارڈز کو اپنی رینبو بریت سے اڑاتے ہوئے بچوں کو بچاتی جیک کے پاس پہنچتی ہے یہاں ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ مارشہ کے پاس بھی سوپر پاورز ہیں پھر یہ سب مل کے پورٹل کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے کنکشن آزاد ہو چکا تھا جیک اکیلا ہی اس کے پاس جا کے اسے سمجھانے اور نورمل کرنے کی کوشش کرتا ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا الٹا وہ کنکشن کے ہاتھوں زخمی ہونے لگتا ہے یہ دیکھ بچے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں جنہیں کمزور سمجھ کے کنکشن ان کا مزاق بنانے لگتا ہے اسی دوران میں گرانٹ نیٹ چھوڑ دیتا ہے جسے کنکشن اپنے پاورز سے سنڈی کی طرف اڑا دیتا ہے سنڈی کو مشکل میں دیکھ جیک اس کی طرف بھاگتا ہے اور ایک دم اس کی پاورز واپس آ جاتی ہیں وہ تیزی سے بھاگ کے سنڈی کو نیٹ سے بچا لیتا ہے اور پھر منٹوں میں لاب جا کے اپنا سپر ہیرو کاؤسٹیوم پہن کے واپس پہنچتا ہے جس کے بعد یہ سب ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہوئے اپنی اپنی سپر پاورز کا استعمال کرتے کنکشن سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور اسے نیٹ کے اندر پھینک دیتے ہیں جس سے وہ واپس نورمل ہو جاتا ہے اور انہیں اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیتا ہے لاس سینز میں زوم گرانٹ کو ان کے ساتھ مل کے ایک نئے زینٹ ٹیم بنانے کا کہتا ہے اس آفر کو گرانٹ مان لیتا ہے اور پھر گرانٹ زوم کنکشن مارشا سنڈی سامر ٹکر اور ڈیلن کی ایک نئے زینٹ ٹیم بنے دنیا کو بچانے سپیس شپ میں اور جاتی ہے اسی کے ساتھ مووی کا اینڈ بھی ہو جاتا ہے تینک یو فور واشنگ